نحمدہو ونسلیم ونسلیمو علا رسولِهِ الكریم اما باگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبیو انہا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونزیرا ودعیاً الى اللہ بِعِذْنِهِ وَصِرَاجًا مُنِیرًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہو يسلون علا النبی یا ایوہا لذین آمنوا صلو علیہ وسلم ومتسلیما وصلاة وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سارے حضرات دروشری پڑھئیے سارے حضرات پڑھئیے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم تمام تعریفیں حمد ورسلام اللہ تعالی جل مجدو الكریم کے لیے درود و سلام نبی کرم نور مجسم شفی معظم آقاِ کل ختمِ رسول داناِ سبول احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و عظمت والی بارگاہ میں یہ محفل ملاد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے اس محفل پاک کا ہی نقاد ہے اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی دین کے لیے جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس مقدس محفل کو اللہ تعالی عقائد کی بختگی عامال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے ماشاءاللہ اسٹیج پر علماء کرام بھی جلوہ فراز ہیں چند ایک باتیں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انکی کی ضرورت تو نہیں تھی اسے بندی کر دیا جاتا تو اچھا تھا فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے خوش خبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے نبی کریم علیہ السلام کے فضائل حضور کے فضائل مستقل باب ہے قرآن پاک کا حضور کے فضائل مستقل باب ہے حدیث پاک کا اگر کسی موقع پر کوئی عالم کوئی مبلغ کوئی دائی فقط حضور کے فضائل پر بھی گفتگو کرے تو یہ بھی ایک مستقل انوان ہے قرآن پاک کا یعنی نبی کریم علیہ السلام کے خسائل شمائل فضائل مستقل بنیادوں پر سننا پڑھنا یاد کرنا تازہ دھم لوگوں کو رکھنے کے لیے یہ بھی ایک بڑا ضروری کام ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت کسی ایک چیز کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ چلی جاتی ہے اور کچھ پہلو تشنا رہ جاتے ہیں حضور کے فضائل الحمدللہ اہل سنت میں یہ خاصہ اللہ تعالی نے دیا کہ ہمارے ہاں نبی کریم علیہ السلام کے فضائل بڑے کھل کے بیان کیے جاتے ہیں ان فضائل مبارکہ پر ضرور توجہ دی جائے کسی بھی دیکھیں ایک سادہ سا دنیا میں اصول ہے میں کسی شخص کے بارے میں آپ سے گفتگو شروع کروں اور میں یہ کہوں کہ یار ایک تو بندہ سچا بڑا ہے اچھا بڑا ہے نفیس بڑا ہے معاملہ فہم بڑا ہے حلم والا ہے تدبر والا ہے فقاحت والا ہے فہم و فراست والا ہے میں اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں تو پوری طرح نہ ذہن بن جاتا ہے اس شخص کے بارے میں اور فوراں کہہ دیتے ہیں آپ کے یار کبھی ملاقات تو کرا امت مسلمہ کے اندر یہ جو اتنی تڑپ لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے نا حضور کا شہر پاک دیکھنے کی حضور کی زیارت کرنے کی نبی کریم کی بارگاہ کی حاضری کی یہ تڑپ اس لیے پیدا ہوئی کہ امت کے علماء نے کھل کے رسول پاک کے فضائل بیان فرمائے حضور کی عظمتوں کے باب انہوں نے چھیڑے نبی پاک کے کمالات کو اختیارات کو حضور کے علم پاک کو انہوں نے اس ذوق کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا کہ طبیعتیں جو تھیں وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ پوری طرح سرشار ہو گئیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی معروف اور مشہور آدمی کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے تو بعض اوقات ظاہر ہے انسان کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے یہ بڑا آدمی ہے تو میں نے اس سے بات سننی ہے لیکن میری عرض یہ ہے آپ سے کہ کوئی شخص بھی ہو وہ کوئی بھی ہو میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ نات پڑھنا اتنا کام نہیں اتنا نات کو سننا کمال کام ہے یعنی نات سننے کا ایک بقاعدہ ذوق ہے ہمارے ہر جب سے وہ ذوق ختم ہوا نا اس طرح کا نہیں رہا تب سے پھر نات خانوں نے کوئی کلام نہیں کوئی اس کا لطف نہیں کوئی اس کا ذائقہ نہیں کوئی اس میں کوئی معنویت نہیں کوئی جازبیت نہیں چونکہ وہ ذوق سننے کا ذوق وہ نہیں رہا جب تک سننے کا ذوق ہمیشہ جو سننے والے ہوتے ہیں نا وہ پڑھنے والے کو تازہ کر دیتے ہیں اور وہ اسے کچھ پڑھوا لیتے ہیں تو حضور کے فضائل مبارکہ ہمیشہ ہمارے ہاں یہ خاصہ رہا ہے آپ دیکھیں علامہ اسمیل اکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا کلمہ پڑھنے کی جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو اللہ نے توفیق عطا کی تو حضرت صدیق اکبر چونکہ عام آدمی نہیں تھے ایک بڑے معروف مشہور اور بڑے زبردست تاجر تھے ایک ہوتا ہے کسی معروف آدمی کا کسی جگہ تبدیلی کا اعلان کرنا تو وہ ذرا نہ بریکنگ نیوز بن جاتا ہے بہی آپ لوگ بیٹھ جائیں اب جو آئے گا نا اس کو انشاءاللہ جہاں آئے گا جگہ مل جائیں بیٹھ جائیں جی رام سے نیچے تشریف رکھیں نہیں جی میری بھی مننگے تو سی نہ بولو اوہ چھوڑ دو بیٹا اوہ پیارے بھائی چھوڑ دیں بیٹھ جا بیٹا نیچے اللہ آپ کو سلامت رکھے جلسہ تے مکجل آئے تے تو سی گلی نہیں پر من دے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بیٹھ جائیں اللہ آپ کو برکت دے مطلب کئی دفعہ جب تک چوپ کر آنے والے چوپنا نہ کریں تو پھر بھی مسئلہ نہیں ٹھیک ہوتا اللہ آپ کو سلامت ہی عطا فرمائے تو آپ میری بات پر توجہ کریں اللہ جزائے خیر دے دو ایک باتیں اور عرض کرنی آپ گوھر کریں گے حضرت ابو بکر صدیق کا کلمہ پڑھنا بریکنگ نیوز بن گیا ابو بکر بھی کلمہ پڑھ گئے تنہا مالدھار آدمی ہے قبیلے کا سربراہ ہے ساری دنیاوی عزتیں انہیں میسر ابو بکر کلمہ پڑھ گئے اب یہ بات پورے مکہ میں پھیل گئی تین چار اب ظاہر ہے تاجروں کے دوست بھی تو تاجری ہوں گے مالدھاروں کے دوست بھی مالدھار ہوتے ہیں اگر وہ سردار ہیں تو ان کی سرداروں سے ہی دوستی آئے تو ان کے جو دوست تھے نا گہرے وہ تصدیق کرنے آئے کہ جا کے معلومات کریں جناب صدیق اکبر نے واقعی کلمہ پڑھا ہے اب آپ نام سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے وہ کون تھے سیدنا عثمان گنی حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت طلح بن عبید اللہ حضرت سعید بن زید یہ سارے بعد میں اشرہ مبشرہ سے آبا ہوئے یہ نہ تصدیق کرنے گئے جناب صدیق اکبر کے پاس تصدیق کرنے گئے ایک پرانے عالم ہوتے تھے کراچی میں مولانا صلی اللہ افغانی رحمت اللہ علیہ وہ افغانستان میں جج بھی رہے ہم ایک دفعہ بڑی بڑے سال پرانی بات ہے ان سے ملنے کے لئے گئے تو ان سے کہا جناب کچھ سنائیے انہوں نے نا جی گھر میں مائک رکھا ہوا تھا انہوں نے بقاعدہ وہ مائک لگایا اور انہوں نے مسند بچھائی اور پھر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا شروع کر دی حضرت مہدوسی آدم کے شاگردوں میں سے تھے کہنے لگے بھئی ہم اپنا ذوق پورا کرتے ہیں اپنا جو ذائقہ ہے نا وہ ذائقہ ہم پورے احتمام سے آپ دیکھیں نا ہم بھی مسئلہ بتاتے ہیں میں طالب علموں سے کئی دفعہ یہ کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ مطلب یہ لطف ہے یہ ذائقہ ہے ایک تو یہ نا کہ بندہ تھکا تھکا جائے اور تھکا تھکا آ جائے اور پھر وہ تھکی تھکی بات کرے گا اور یہ نا کہ اس کو وہ مزہ لے کے کرے ذرا تو وہ نا وہ پھر اس کا وہ جو کام جو کر تو لے نہیں ہے تو اگر پریشانی سے کرے گا تو تھکاوٹ زیادہ ہو جائے گی تو تھکاوٹ مزہ لے کے کرے گا نا تو پھر زیادہ سفر کرنے سے بھی کئی دفعہ تھکاوٹ نہیں ہوتی کیونکہ اس کام کا ذائقہ آنے لگ جاتا ہے نا اس کا سرور آتا ہے نا اسے تو ہمارے لوگ جب حضور کے وہ دو لوگ بیٹھے ہو یا چار بیٹھے ہو جمعہ میں پانچ لوگ آ کے بیٹھ جائیں یا پانچ سو آ جائے نبی کریم کا جب ذکر پاک ہو تو پھر پورے ذوق شوق سے ہو پھر اس میں نہ کیفیات ہو پھر اس میں سرور ہو بلکہ حضرت مہدس عظم رحمت اللہ علیہ ایک موقع پر آپ تشریف لے گئے تو وہاں لوگوں کا زیادہ اجتماع نہ ہو سکا تو ایک صاحب نے آپ سے پہلے خطاب کیا تو وہ کہنے لگے کہ میں تو کچھ تیاری کر کے آیا تھا پر آپ لوگ تو اس ترطیب سے آئی نہیں لہٰذا پھر کبھی شئی تو حضرت فرمانے لگے مولانا ہاتھ دو گئی ہے ساری زندگی تو ہم کہتے رہے ہیں نا تے نبی پاک کو سنانی ہے اور آج آپ نے افراد کی قلت اور کسرت کو وجہ بنا لیا ہے یہ کیا بات ہوئی اور پھر فرمانے لگے کیا یہ سیدیس میں موجود نہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے آیا کرتے ہیں تو آپ بڑے سعادت ماند نہیں کہ جن کو فرشتوں کے سامنے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے اور آپ کے ایمان کی وہ گوائی دیں گے صبح قیامت تو ذوق نہ کبھی بھی کمزور پڑے یعنی اس میں نہ کبھی کمزوری نہ آئے بندہ تازہ دم رہے وہ حضرت صدر شریعہ شاگردوں سے کہا کرتے تھے جس دن گھر میں جگڑا ہو جائے کوئی پریشانی ہو تو کلاس میں نہ بیٹھا کرو آ کے ہاں جانے کس عمر میں جائے گی یادت میری روٹنا اس سے تو اوروں سے علجتے پھر نہ کہنے لگے کہ تم نہ ایسا نہ نہ ہو کہ وہ ساری ٹینشن یہاں لے اور تمہارا پڑھنے پڑھانے کا سارا ذائقہ خراب ہو جائے تبیہ تازہ ہو آپ تازہ دم ہو چیزیں چھوڑ کے آئے جہاں ہیں انہیں رکھ کے آئے کچھ ہمارا مزاج ہوتا ہے کمزوریاں بیان کرنے کا اور وہ طبیعت ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اچھی خبریں ویسے بڑی تھوڑی ہوتی ہیں ان کے پاس نہ بزرگ فرمانے لگے ایک صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا تو انہوں نے علماء کی مشایخ کی دینی تنظیموں کی جماعتوں کی داروں کی وہ انہوں نے درکت بنانی شروع کی کہ آدھے گھنٹے میں حد ہو گئی تو میں نے ان سے اجازت مانگی تو مجھے کہنے لگے تھوڑا اور بیٹھ جائیں میں کہ جی مید پاکستان دیتے خلاف ہو گیا گمان ہوگا مطلب حضور کی امت ترمیزی میں موجود ہے نبی کریم نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی یہ کیسے ہو گیا کہ جناب زیادہ لوگ گمراہ ہو گئے ہمیشہ ایک جماعت پوری دو چار لوگ نہیں سواد عاظم صرف یہ ہے کہ یہاں تھوڑی مست دینے کی ضرورت ہے یہاں تھوڑی مست دینے کی ضرورت لوگ وہ نہیں ہوتے جو بتایا جاتے ہیں لوگ جب تک آپ قریب جاتے جائیں گے آپ کو محبتیں بڑھتی دکھائی دیں گی تو میرے عزیز حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جب یہ سارے لوگ تصدیق کرنے آئے نا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مطلب یہ کوئی باقیدہ محفل تو نہیں کہ میں بات کرو یہ کوئی باقیدہ اس میں اس طرح احتمام تو نہیں انہوں نے کہا جی ابو بکر صدیق ایک بات کا پتہ چلا تھا سنائے آپ مسلمان ہو گئے وہ سادہ سے جواب دے دیتے کہتے ہیں جی الحمدللہ میں کلمہ پڑ گیا ہوں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن حضرت صدیق اکبر نے کہا بیٹھ جاؤ یہ کوئی ایسے سادی کرنے والی بات تو نہیں یہ حضور کا ذکر پاک ہے کہتے ہیں جناب صدیق اکبر نے اس سونے انداز میں حضور کا ذکر پاک کیا حضور کے اعلان نبوت سے پہلے جو محبوب کے ساتھ تعلقات تھے ان میں جو صفائی تھی جو ستھرائی تھی فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّنْ قَبْلِهِ اعلان نبوت سے پہلے جو کمالات جو صداقت جو دیانت انہوں نے دیکھی تھی وہ اس زوق سے بیان کی اور جو لوگ کلمہ پڑ چکے تھے ان کے ساتھ حضور کا تعلق محبت اس خلوص سے بیان کیا کہ وہ تو تصدیق کرنے آئے تھے نا حضرت صدیق اکبر سے کہنے لگے ابو بکر بس آپ کی باتوں نے گرویدہ کر لیا ہمیں بھی لے چلیں ہم بھی حضور کا کلمہ پڑنا چاہتے ہیں حضور سنیں لیں جب تک جب تک اس ذوق میں اللہ آپ کو جزا دے جب تک اس ذوق کے ساتھ ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ دین کی بات روز سنائی جاتی ہے اور آسانی سے ہمیں میسر آتی ہے موٹیویشنل سپیکر کے پاس لوگ سیڈ بوک کراتے ہیں پانچ ہزار داز ہزار روپیہ دے کے اس کے سامنے سیڈ بوک کرائی جاتی ہے وہاں بیٹھتے ہیں وہ کچھ نفسیاتی سی باتیں کرتا ہے تو لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا اس نے مطمئن کر دیا ہے ایک مزاج ہے اور اب تو سیشن بقائدہ بقائدہ سیشن یورم میں تو یہ سلسلہ ہوا کہ چونکہ ہمارے ہاں بھی بچے اب تنہائی پساند ہیں اب محفل مجلس کا مام لوگ تنہائی پساند ہیں چونکہ موبائل پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو تنہائی چاہیے اپنی مرضی کی چیز دیکھنی ہے تنہائی چاہیے تنہا پساند آدمی جو ہوتا ہے بعد میں جب اسے لوگوں کے بیچ وقت گزارنا پڑتا ہے اس کے لئے مشکلات ہوتی ہیں وہ پریشان ہوتا ہے تو یورم میں تو اب یہ ہے کہ کچھ ایسے بچے جو مسلم ممالک سے ہیں لیکن وہیں پیدا ہوئے تو اب تو یہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ بعض جگہوں پہ یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ ان کی شادی کرنی ہے تو انہیں پہلے سیشن کرائے جائیں انہیں جا کے موٹیویشنل سپیکر کے پاس ان کو سوڑی ذہن سازی کی جائے کہ وہ کسی اور کو بھی تھوڑا برداشت کرے تاکہ اگر نکاح کیا جائے تو یہ شادی پھر تھوڑی آگے چل سکے کیوں وہ اس لیے کہ ہمارا جو مزاج بنتا جا رہا ہے جو طبیعت بنتی جا رہی ہے وہ بالکل تنہائی پسند ہے ہم وہ کسی نے کہا تھا زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا جب تک طبیعتوں میں وہ کیفیات نہیں ہوتی وہ ذوق نہیں ہوتا ہمارے ہاں چونکہ یہ ساری چیزیں اب آسان ہیں دیکھیں نا آپ کو بتایا جائے نا کہ تقریر کرنے والے علامہ صاحب آ رہے ہیں کراچی سے تو وہ چاہے میری طرح صاحب سے زیادہ نکمہ ہو لیکن چونکہ دور سے آ رہا ہے نا تو ایک ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے جناب ان کی بار ذرا تھوڑی سی توجہ سے سننی ہے لیکن اپنے خطیب صاحب چاہے بیچارے پوری مشکت کے ساتھ تیاری کر کے واضح و نصیحت کریں تو اس طرح کا گمان ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے سوچے بنانی کس طرح کی ہے سوچ اس طرح کی بنانی ہے کہ بندہ نہیں دیکھنا کون ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے بات کس کی کر رہا ہے یہ بات غزور کی کر رہا ہے یہ نبی پاک کی بات کر رہا ہے رسول کریم کا تذکرہ کر رہا ہے تو پھر پورے ذوق سے پوری توجہ سے سیدہ علم علیہ السلام کے فضائل کو کمالات کو سنا جائے اور صحابہ یہ کام کرتے تھے وہ کام کرتے تھے ہم ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کے فضائل بیان ضرور کرنے ہیں پر نہ جناب مولی صاحب آپ کو کیا بتائیں پیر صاحب دوکھی بڑھیں آپ تو آسودگی میں نظر آ رہے ہیں بڑی آسانی میں ہیں تو ہم تو تکلیف میں اتنے دکھوں میں اب آپ ہمیں کہیں گے حضور کے فضائل پر بات کریں کمالات بیان کریں تو یہ تو بھئی جب بندہ آسودہ حال ہو جائے وہ اپنے فرائض سے فارغ ہو جائے تب یہ کام ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں دوستوں سے کہ یہ ہمارا خیال ہے صحابہ نے اس طرح نہیں کیا اگر وہ بھی ساری جنگوں سے فارغ ہو کے حضور کے فضائل بیان کرتے نہ سارے جہاد سے ساری مصروفیات سے فارغ ہو کر فضائل بیان کرتے تو آج ہمارے پاس فضائل کی روایات موجود نہ ہوتی وہ جنگیں بھی لڑتے رہے اور حضور کے حسن کا تذکرہ بھی کرتے رہے ان لوگوں نے میدانِ کارزار کے اندر خندقیں بھی کھو دیں خندق بھی کھو دیں اور ساتھ ہاتھ یہ بھی بتاتے رہے کہ خدا کے بندوں جو ہم سے نہیں نہ ٹوٹتی تھی چٹان وہ رسول کریم توڑ دیا کرتے انہوں نے خندق کے موقع پر یہ بھی بیان کیا کہ ہم نے بھوک کی وجہ سے پیڑ پہ پتھر باندے تھے اور یہ بھی بیان کیا کہ چند لوگوں کا کھانا پکایا تھا حضور جابیر ابن عبداللہ نے پر حضور سب کو لے گئے تھے تو اللہ تعالی نے سب کو رزق عطا فرمایا تھا انہوں نے ساری باتیں یہ بھی بیان کیا کہ خندق کے موقع پر حالات بڑے سخت تھے بڑے کٹھن تھے مشکلات تھیں یہ بھی بتایا اور ساتھ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ جب حضور خندق خود رہے تھے تو ایک ضرب لگاتے تھے تو ایک پورا ملک فتح ہونے کی بشارت بھی عطا فرماتے ہیں ساتھ ساتھ فضائل کے تذکرے ساتھ ساتھ تازگی ساتھ ساتھ اور جو لوگ فتوے کے میدان کے ہوتے ہیں اور دلائل جمع کرنے ہیں اور سوالات کے جوابات ہیں اور پھر کتاب ایسے نہیں لکھنی کہ پانچ چار کتابیں سامنے رکھیں تو پانچ بھی ان میں سے خود بخود نکلائی ایسے نہیں وہ دلائل ہیں یعنی ایک پوری کتاب کو کھولا جاتا ہے تو ایک پی اچ ڈی کا مقالہ بن جاتا ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اتنے پائے کے آدمی ہے لیکن رات کو نہ سارے کام چھوڑتے تھے وضو کر کے درود پڑھتے تھے اور پھر حضور کی نات لکھتے تھے اس نات نے انہیں تازہ دم رکھا تازہ دم اور نات لکھتے تھے تو اس کی پوری کیفیات ان کی مہک نے دل کے دل کے اس پر ذرا گوھر کریں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیئے اور پھر کچھ لوگوں کا قبضہ بھی ہوتا ہے نا فرماتے ہیں یہ صرف میرے دل کے نہیں کھلے گنچے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں وہ تو جس راہ چل دیئے ہیں کوچے ہی بسا دیئے ہیں جس طرف بھی محبوب جائیں وہ رستے آباد ہو جاتے ہیں یہ جو تازگی ہے نا طبیعت کی یہ جو ذوق ہے طبیعت کا یہ حضور کی محبت کی باتیں یہ دلوں کو تازہ رکھتی ہیں یہ پر سکون رکھتی ہیں یہ کیفیات میں رکھتی ہیں یہ ذوق شوق میں ہمارے ہاں تو بڑے بڑے سادے بندے ہمارے دارے میں ایک بندہ کام کرتا ہے مستریوں کے ساتھ تو وہ اسی طرح سے سارے اس کے کپڑے سیمت سے بھرے ہوتے ہیں تو وہ کام چھوڑ کے جیسے میں آ جاتا ہوں تو کہنے پیر صاحب تو انہوں ایک نات نہ سنووا تو آپ تو یہ ہے نا کہ بقاعدہ نات خواہ اور پھر نات خواہ کہ بقاعدہ نخرے پورے اور بقاعدہ جناب وہ سارا معاملہ اور بقاعدہ وہ ساری چیزیں لیکن جہاں کھڑے ہیں جس حال میں کھڑے ہیں وہیں کہنا شروع کر دیا ہے ساڑے وال سوڑے یا نگامہ قدو اڑیا تے دسو منظور دوامہ قدو اڑیا تو یہ چیزیں انسان کو تازہ رکھتی ہیں حضور کے فضائل سے وبستگی نبی پاک علیہ السلام کے کمالات کے ساتھ وبستگی حضور سید عالم علیہ السلام کے علم شریف کی باتیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کا تذکرہ حضور کے میراج پاک کا تذکرہ یہاں تک کہ صحابہ نے حضور کے مقدس جانور جو معبوب نے رکھے ہوئے تھے ان کے تذکرے بھی صحابہ نے ہمیں بتایا ہے جن راہوں سے معبوب گزر گئے ان رستوں کا پتہ بھی بتایا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں حاج کرنے جا رہے تھے تو ایک درخت ڈونڈنا شروع کر دیا ایک درخت لوگوں نے کہا حضور خیر ہے اس درخت کا کیا کرنا ہے فرمانے لگے یار میں ایک دفعہ حضور کے ساتھ آیا تھا تو کریم معبوب نے اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کیا تھا وجہ کا نہیں بتاؤ خبر نہیں پرسانو قید سجن دا گین آئے او جینج رکھے او جرین آئے وہ بیٹھ گئے تھے نا تھوڑی دیر سستانے کے لیے تو طبیعت چاہتی ہے کہ وہ نقشے کفے پاک ابھی مل جائے نا تھوڑا سا نا وہاں وقت گزاریں تھوڑا سا بیٹھیں تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں بور ہوتا ہوں میں پریشان ہوتا ہوں تو وہ میرے رسول پاک کی نات سے دل لگائیں وہ حضور کے فضائل کے ساتھ اپنے آپ کو جھوڑیں وہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے خوبصورتی آصل کریں وہ معنویت جو غضور کی باتوں میں ہیں میں نے دیکھا ہے اچھا شعر اکثر لوگوں کو ذوق دیتا ہے میں نے دیکھا ہے اچھا کال یا کوئی نچوڑ کسی جگہ کسی کو اچھا لگا ہے تو اس نے گاڑی کے پیچھے بھی لکھوا لیا ہے کسی شخص کو معسوس ہوا ہے کہ یہ بات یار بڑی معنویت والی ہے اس کا ابلاغ ہونا چاہیے تھا اس نے اس کو پوسٹ بنا کر سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو بھیجنا شروع کر دیا ہے آپ یقین کریں کائنات میں سب سے زیادہ حکمت والی جو بات ہے وہ مدینے والے رسول کی ہے مختصر ترین جملوں میں پوری پوری زندگی کا دستور ہے پوری پوری زندگی کا اس پہ وقت گزارا جا سکتا ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے ہمارے مشایخ ان کو ذوق لگ گیا تھا نا غضور کی باتوں کا مزہ لگ گیا تھا آج شان بیان کی جاتی ہے امام بخاری کی اور کہا جاتا ہے قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے یہ بات بھی درست ہے لیکن امام بخاری کی زندگی میں کوئی زیادہ ان کے ساتھ لوگوں کا رویہ ٹھیک نہیں رہا امام صاحب بیچارے تو ایک شہر میں ٹھہرتے تھے تو وہ لوگ نکال دیتے تھے دوسرے شہر میں جانا پڑتا تھا امام بخاری نے دعا مانگی ہے آخری وقت میں امام بخاری نے امام بخاری نے امام بخاری جیسے لوگوں کی بات ارز کر رہا ہوں امام صاحب نے دعا مانگی تھی یا اللہ تیری زمین بڑی ہے اور مجھ پر تو تانگ ہو گئی ہے اب کرم نوازی فرما میرے آق میں جو فیصلہ بہتر ہے وہ کر دیں شام کو امام صاحب کا بسحال ہو گیا مزاج ہے لوگوں کا بعد میں فضائل بیان کرنے کا وہ تو تب سمجھائی جا امام بخاری کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آنی شروع ہو گئی تب لوگوں کو سمجھائی کتنا بڑا آدمی تھا لیکن حضور کی باتوں کا ذائقہ تھا نا آپ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں ملکوں ملکوں گئے وہ کسبہ کسبہ گئے انہیں پتہ چلا کہ ایک شخص عدیس بیان کرتا ہے لیکن یہاں سے کچھ ڈیڑھ مہینہ سفر کرنا پڑے گا پھر وہ ملے گا تو امام صاحب گئے گھوڑے پہ بیٹھ کے اس سے ملاقات کی وہ روایت لے کے آئے امام مسلم کا وصال کیسے ہوا حدیث ہی تو تلاش کر رہے تھے خجوروں کا ٹوکرہ پاس رکھ لیا ساری راہ دیکھے خجور بھی ختم ہوتی رہی حدیث بھی ڈونڈتے رہے تو وہ کچھ زیادہ خجوریں کھا لی اور اصوہ حدیث بھی مل گئی پر امام صاحب کا وصال بھی ہو گیا ایک ایک روایت کے لیے کیوں کہ وہ اس کا جو ذائقہ تھا اس میں جو معنویت تھی میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کو شیر و سخن سے دلچسپی ہوتی ہے وہ اصاتذہ کے پاس جاتے ہیں اصلاح لینے کے لیے کہ میں نے یہ شیر لکھے ہیں یہ گزن لکھی ہے یہ شاعری کی ہے تو ذرا بزن ٹھیک کر دیں تو ظاہر ہے ہارفان کے استاد کا ہی کوئی نہ کوئی نقرا ہوتا ہے تو بیچارے کھڑے رہتے ہیں بڑی بڑی دیر اور اصاتذہ پھر دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ صفوں کے صفے وہ پھار دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ تو کوئی مطلب لطف ہی نہیں ہے تو اگر تھوڑے سے شیر و سخن سے دلچسپی ہو تو بندہ اتنی جد و جہد کرتا ہے اور اگر حضور کی احادیث سے دلچسپی ہو تو یاد رکھیں جس قوم کے بچوں کو سکھے جمع کرنے کا شوق ہم نے پیدا کر دیا ہے اور مختلف ممالک کی کرنس ہی جمع کرنے کا شوق پیدا کر دیا ہے کاش ہم انہیں حضور کی حدیثوں کا بھی شوق پیدا کر دے ان کی طبیعت لگ جائے ان کا مزاج بس بات ختم کرنے لگا ہوں دوسری آیت میں اللہ کریم نے فرمایا وَدَعِيَنْ إِلَ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجَ مُنِیرَا محبوب ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اس کے اذن کے ساتھ اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے حضور دعیئے اللہ ہے نبی پاک نے لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دی ہے اللہ کی جانب یہ جو اوہام پرستی ہے نا اس سے بار آئیں بہت زیادہ نفسیاتی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈپریشن ہے ٹینشن ہے توقعات انسانوں سے تھوڑی کم کریں حضور نے ہمیں اللہ کا رستہ بتایا ہے اللہ کا نبی پاک علیہ السلام نے رب پر بروسہ کرنے کا کا ہے حضور نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اللہ پر بروسہ کر کے گھر سے نکلنا کس طرح پرندوں کو روزی دیتا ہے تمہیں بھی عطا فرمائے گا پرندے کو پتا تو نہیں ہوتا میری فیکٹری کون سی ہے میں نے کس دفتر میں جا کے بیٹھنا ہے بزنس کیا ہے نہیں نہ پتا ہوتا پر اللہ پر بروسہ کر کے نکلتا ہے تو اللہ پیڑ بھر کے روزی دیتا ہے نکلنا شر ہمیں نہ کمزور کر دیا گیا ہے ہم کچھی پکی باتیں کرتے ہیں صبح کچھ کہتے ہیں دوپیر کچھ کہتے ہیں ڈبل مائنڈڈ سے لو کارلوں کے ناک انہوں سیانہ بینا بندہ ہوتا ہے سمجھدار لیکن اس کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہوتا ادھر کی ہوا ہو گئی ادھر ہو گیا پھر یہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ 99 لوگوں نے کہا ہے کہ جوڑا تجھے ٹھیک لگ رہا ہے صرف ایک بندے نے کہا ہے صحیح نہیں لگ رہا پریشان ہو گیا اوہ خدا کے بندے ہو سکتا ہے ایک بندے کی اینک کا شیشہ ہی کمزور ہو چینج ہونے والا ہو تو تو بلا وجہ کی ٹینشن لے گیا ہے کوئی تو ایسی چیز ہو جائے انسان کو ذرا کھڑا ہونا ہے تھوڑا سالہ حضور نے ہمیں دائی دیکھیں ہمیشہ فتح نہیں ہوتی سیابا نے بدر میں فتح حاصل کی تو اہد میں ذرا ریزلٹ دوسرا آیا لیکن یہ فتح پھر جنگ خندق کی فتح کمال ہو گئی ہدہبیہ میں لوگ تو کچھ اور سمجھ رہے تھے لیکن اللہ نے اسے فتح مکہ بنا دیا تھوڑا سا نا اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر گزاریں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے معصوص ہو کہ یہ کمزور لوگوں جیسا رویہ ہے کوئی ایسا کام نہ ہو اللہ کے معبوب علیہ السلام نے ہمیں اللہ کا جو قوم ابھی تک بابے کے پاس جا کے حساب لگواتی ہے نا ابھی تک کہ میں باہر جاؤں کے نہ جاؤں جو ابھی تک جا کے کہتی ہے نا درہا ویکھو ہم اللہ میں نکیئے تو مطلب یہ کچھی بات ہے یہ کمزور بات ہے ابھی تک جو لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے نا کہ بلی رستہ کار جائے تو بتانی کیا ہو جاتا ہے دودھ گر جائے تو کیا ہو جاتا ہے ان سے باہر آ جائیں کمزور رہ جائیں گے بڑے بڑے باہر صلاحیت لوگ کوئی کام نہیں کر پاتے کیوں کہ صلاحیت ہوتی ہے پر توقل نہیں ہوتا صلاحیت ہوتی ہے لیکن اس طرح کا بھروسہ نہیں ہوتا کمزور باتیں نہ کریں احساسے کمزوری میں مبتلا نہ ہو کبھی بھی کسی چکر میں نہ پڑے ہمارے عزت فرمایا کرتے تھے کہ روب کا شکار نہ ہوا کرو فرماتے تھے دیندار آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ روب کا شکار ہوتا ہے روب کا شکار نہ ہو آپ کو کھڑا ہو نہ آئے یعنی آپ محسوس کریں کہ میری داڑی میری پگڑی میرا کرتا یہ عزاز والی چیز ہے آدھ کیا مسئلہ ہے پوری امت کا پوری امت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یورپ کے روب کا شکار ہیں ایسے پریشان ہو جاتے ہیں اور جناب ہم کہتے ہیں پتہ نہیں وہ آگئے ہیں تو کیا بہنے گا کچھ بھی نہیں میرے بھائی وہ تو دھیر سارے ملک ایسے ہیں جہاں درخواستیں دی جانے لگی ہیں کہ میں زندگی سے تانگ آگیا ہوں میں نے مرنا ہے ماذا اللہ جہاں خود کشی کو قانون بنایا جا رہا ہے ان کی پیروی ہم کریں گے ہمیں تھوڑا سا نا مطلب وہ بینعاز ہونا چاہیے ان چیزوں سے تھوڑا سی خودداری عزت نفس میں نے دیکھا ہے سادے لوگ جو ہوتے تھے نا سادے دیاتوں میں چارہ کاٹنے والے اور اپنی روزی اپنے طریقے سے کما کے گزارہ کرنے والے وہ بڑے پکے ہوتے تھے نظریات کے شاید اسی لئے امام غزالی دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ مجھے دہاد کی بڑی عورتوں جیسا ایمان عطا فرما دعا مانگا کرتے تھے پکی نظریہ کی پکی میں نے ہمارے گھر میں دوپیر کو نا کسی نے آکے دستک دی کوئی شخص مانگنے کے لئے تو میں سویا ہوا تو نے زور زور سے دروازہ بجایا مجھے در اچھا نہیں لگا اتراز ہوتا ہے نا مانگنے والے وہ کام شام کر تو دوسرا تو کردہ لینے آیا تو بھیگ لینے آیا تو رام سے دروازہ بجا میری والدہ صاحبہ بلکل اپنا نام نہیں لکھنا جانتی تھی لیکن نظریات تھے نا لوگوں کے تو میں اندر آیا تو میری امام مجھے کہنے تو کی لاکھر پیہ دے رہا ہے انہوں کی مثلا تو کاردرش ریجسٹریوں دے نہ کرنی دینے تو پانجر پینے تینیا تو گلہ سنا ہے خبردار آج کے بعد ایسا کیا تھا چل اس کو دیکھیا تو میں کہا امام مجھے تو اسی تک ہو تو صحیح کہنا ہے چپ کر تمہیں تکیا ہے میں اسے کو پانچ روپے یا دور پہ جو اس وقت موجود تھے میں دیکھے واپس آیا تو میری والدہ نے دیکھے میں نے کہا پہلے ہی کہ وہ کسی کی شورت ہے تو بڑی معرفت والی بات کرتا ہے تو بات الگ ہے لیکن اگر آپ کا ذہن کسی کے بارے میں بن جائے میں نے سیکھنا ہے تو پھر تو شاگردوں مریدوں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے امام جی کہنے لگے پتر جڑا بھووے تے آ جائے نا جڑا بھووے تے آ جائے نا کار چل کے ہوتے دشمن بھی ہووے تے وہ نکدی سخت نہیں بولی دا تو وہ چھوٹی عمر میں میں نے اپنی والدہ سے وہ بات سنی پھر اس کے بعد میرا ذہن بند گیا ہمیشہ کے لیے کہ چلو یار جو آئی گیا ہے تو پھر اس کے سر تھوڑا سانا ہمیں کچھ کہیں تو کوئی بروسے والا مزاج بنانا چاہیے کہیں تو کھڑے ہونا چاہیے تو ڈگری بڑی تگڑی ہو انسان کے پاس پیسہ ٹھیک تھاک ہو ساری چیزیں ہو جانا پہچانا بھی جاتا ہو لیکن وہ ہر وقت ڈبل مائنڈڈ رہتا ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو حضور علیہ السلام نے ہمیں اللہ کی جانب بلایا ہے سجدوں پر تھوڑی توجہ دیں تنہائی میں تھوڑی عبادت کریں دعائیں لمبی مانگیں اللہ کی بارگاہ میں دیر تک بیٹھیں کوشش کریں کہ ہمارے بروسے مضبوط ہوں صبر اور شکر یہ ایسی دو نعمتیں ہیں جو اللہ سے مانگ کے لیں تاکہ زندگی آسان ہو جائے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبولیت کا شرف اتا کرے آخر دعویان الحمدللہ